کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے مہتر ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا میرے محترم دوستوں میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے بجے ہے پھر پاکستان کے معاشرے میں میں اس احساس کو فروح پاتے دیکھ رہا ہوں گوجرہ والا کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیپلشمنٹ نے جو دھاندری کی تھی اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک گندہ کردار ادا کیا تھا ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا اس کے زخم اب گھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دلوں میں ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جہاں اسٹیپلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کڑے ہو جائیں یہ بڑے تشویش ناک حالات ہوں گے میں آج متنبہ کرنا چاہتا ہوں میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں میں آج اسٹیپلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے عوام کو اپنا راستہ دیجئے عوام کو اسلام آباد تہنچ دے دیجئے پارلیمنٹ عوام کا ہے طاقت عوام کی ہوگی حکومت عوام کی ہوگی داندھی کا نظام نہیں چلے گا نا رہے تکویر مہدیک چار حکمران مردابات مہدیک چار حکمران مہدیک چار حکمران جسی ہوئی دیوار کو جسی ہوئی دیوار کو بان یعزیز بان یعزیز میرے محترم دوستو زہم گہرے ہوتے جا رہے ہیں احساسات میں غصے اور ناراضگی کا انصر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے پاکستان ہے pendant 1 پاکستانی عوام کا نام ہے اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہیں اسی عوام میں سے پارلیمٹ بنتی ہے اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں عوام کے حقوق پر ڈھکا ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ قومی یکجیتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی اور آنے والے دن میں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے میرے محترم دوستو آج یہ سارے اجتماعات یہ تحریک یہ جد جہد یہ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کے قیام کے لیے ہو رہی ہے پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے اور جب اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے جو دنیا پر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے جو دنیا پر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے جو دنیا پر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے لیکن آج بہتر سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بارہ دستی کے لتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے ہم اپنی آزادی کو بیٹھ رہے ہیں آئیے آج احد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤں سے نکالنا ہے ہم اپنے عوام کو اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤں سے نکالنا ہے ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو ستیہتر سال تک انڈیا اس کشمیر کو بھڑپ کرنے کی جورت نہیں کر سکا آج ہندوستان نے ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا اس پر قبضہ کر دیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودھا کیا ہے کشمیر کو بیچا ہے انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے اور آج اگر وہ مگر مجھ کے آنسوں بہار آئے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا ہے کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا سو وہ کامیاب ہوا اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں میرے محترم دوستوں ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے ہم کچھ بھی نہیں دے سکے کشم اللیات پر ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی ان کے عورتوں اور ماںوں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی کس حوالے سے میرے دوستوں میرے بھائیوں تمام دعامانیں آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی پاکستان کے پاکستان کے بہتر سالوں میں پاکستان کا سٹیٹ بینک پاکستان کا سٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ زیرو سے نیچے چلا گیا ہے سالانہ ترقی کا تخمینہ سفر سے بھی کم ہو گیا ہے معیشت کی یہ افتری کہ آج غریب بے روزگار ہے مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے اس کے قوت خرید کو ختم کر دیا ہے نوجوان کو جو ایک سبز بہا دکھائے گئے تھے آج اس کے مستقبل کو تاریخ بنا دیا گیا ہے اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے تمام سرکاری اداروں سے تیس لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں ادارے کھوکلے ہو چکے ہیں دیوالیا ہو چکے ہیں ملک چل نہیں رہا ہے پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نہ اہل ہے ایک حکومت نہ جائز ہے پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو فرشتوں نے نہیں آنا جنات نے نہیں آنا آپ نے کردار ادا کرنا ہے قوم نے کردار ادا کرنا ہے جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے عوام نے کردار ادا کرنا ہے اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں مولانا کدم پڑھاؤ مولانا کدم پڑھاؤ مولانا کدم پڑھاؤ میرے محترم دوستو آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں استراب کے شکار ہیں اس ملکہ غریب اس ملکہ مزدور اس ملکہ کسان اس ملکہ استاد اس ملکہ ڈاکٹر اس ملکہ وکیل اس ملکہ نوجوان اس ملکہ طالب علم ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زموحالی کو رو رہا ہے اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ کو مطمئن کرنا ہے تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں حبت کریں اور انقلاب برپا کریں تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی استبلیشمنٹ کے غلامی کی طرف سے لے جائے ہم اس ملک میں کسی کے غلامی کیلئے پیدا نہیں ہوئے ہیں ہمیں اپنی ماں انہیں کسی کا غلام بنانے کے لئے ہمیں نہیں جنا ہے آپ آزاد قوم ہیں آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے اس کو ترقی بھی دینی ہے مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ داندری ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا اور آپ بھی کہتے ہیں کہ داندری ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازہ نہیں تھا اس وقت آٹی ایس کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ یہ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی چار حلقوں پہ اعتراض تھا ہم نے کہا بسم اللہ کہا نہیں دس حلقوں پہ اعتراض ہے ہم نے کہا بسم اللہ کہہ لگا ستر پہ اعتراض ہے ہم نے کہا بسم اللہ آخر حساب ہی ختم ہو گیا دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چھلے گا نعرے تکویر جور حکمران سے لیں گے آزادی ان حکمرانوں سے لیں گے دادلی زدہ سرکان سے لیں گے دردان سے بولو للکان سے بولو ہم جین کے لیں گے ہے حق ہمارا میرے محترم دوستو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس نے جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی جمہوری پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا آزادانہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لئے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا سوبوں کے حقوق اور اٹھارویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاب قاسم میں ہوگا اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ انتہا پسندی اور دہشتگردی کا مکمل خاتمہ مہنگائی بے روزگاری غربت کے خاتمے کے لئے ہنگاوی معاشری پلان کا قیام یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لئے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اتحاد وجود میں آیا ہے اور میں آج آپ کے اس حضیم اجتماع میں ان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں تین سے چار ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں سرمانی چاہیئے ان کو سرمانی چاہیئے ان لوگوں کو تین سے چار ہزار لوگ آج کے جلسے میں شریک ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی کے خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں تو آج یہ جلسہ اگر ان کے ہاں کچھ بھی تھوڑا سا کوئی غیرت و حمیت ہے تو میرے خیال میں چلو بھر پانی چلو بھر پانی میں ان کو دوب مرنا چاہیئے شرم کرو حیاء کرو حکومت چھوڑ دو شرم کرو حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو شیم 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 اور جیسے کہ آپ کے سامنے بات کی گئی انشاءاللہ جنوری کے جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استیفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتباد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چل لے دیں گے اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر تم لیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی ہو ناصر ہو مولانا آگیا ہے مولانا آگیا ہے مولانا آگیا ہے ڈالر کی اڑان ہے پیسے کا بہران ہے یہ دیکھو کپتان کا روشن پاکستان ہے ڈالر کی اڑان ہے پیسے کا بہران ہے یہ دیکھو کپتان کا روشن پاکستان ہے مولانا آگیا ہے اپنا عزمی چہرہ سب کو دکھا گیا ہے مولانا آگیا ہے مولانا آگیا ہے